سب سے پہلے پاکستان ایکٹری ایڈوکیشن سے آئندہ سماعت تک کے لیے جواب طلب کر لیا گیا ہے اور یہ پوچھا گیا ہے یہ جواب درخواست دہیندہ جو ہیں وہ ہمارے کوہن نیوز کے رپورٹر ہیں آزم برٹ صاحب اور یہ جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اس مقدمے کو دیکھ رہے ہیں وہ ہیں جی رانہ محمد سکندر اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں آزم برٹ صاحب کی اس کے بعد اس پر وہ ہمارے سٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں ان سے بات بھی کریں گے سبائی در لکومت لاہور کے سرکاری سکولوں میں بچوں کو صاف پانی فراہم نہ کرنے کے حوالے سے لاہور آئی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی شہری سوشل ورکہ جنلیس آزم علی برٹ نے اپنے وکیل رانہ محمد سکندر ایڈوکیٹ کی وساطت سے یہ درخواست لاہور آئی کورٹ میں دائر کی درخواست میں سیکٹری سکول سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے سبائی در لکومت لاہور کے دوسر کے قریب سرکاری سکولوں میں پینے کا صاف پانی دستی اب نہ ہے درخواست میں موقف اختیار گیا گیا ہے اس کے ساتھ سرکاری سکول میں بچے گندہ پانی پینے کی وجہ سے ہپیٹیٹ سپیٹ کی بیماریوں میں مقتلا ہو رہی ہیں درخواست میں یہ بھی موقف اختیار گیا گیا ہے عدالت بچوں کو سکول میں صاف پانی فراہم کرنے کے ایک کامات سادر فرمائے درخواست گزارنے اپنی رٹ درخواست میں یہ بھی اپیل کی ہے اور درخواست پر سیکٹری سکول ایڈوکیشن ڈی سی ایم ڈی واسا سمیت دیگر فریقین کو ن نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں دیکھا ناظرین آپ نے اس وقت سرکاری دو سو سے زائد سکول ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کے لیے پینے کا صاف پانی انہیں میسر نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اور اب اس کی سماعت ہوئی ہے سماعت پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں سیکٹری ایڈوکیشن کو اور آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا گیا تو یہ بہترین چیز ہے اور آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ اگر ایک عام شہری اٹھ کر ایک جنرلسٹ جو ہے وہ اس پر کام کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ہمارے ریپورٹر آزم برٹ صاحب انہوں نے یہ درخواست دائر کی اور پہلے اس پر پوری ریسرچ کی گئی کیونکہ ہمارے پاس یہاں جو بھی موضوعات آتے ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سچ حقیقت دکھاتے ہیں پورا سچ بتاتے ہیں ساتھ آپ کو جو ہے وہ ثبوت بھی دکھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں ہمارے ہم پرابلم کہاں سے جنریٹ کہاں سے ہو رہی ہیں یہ پناپ کہاں سے رہی ہیں اس کے پیچھے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کٹیرے میں لاکر کھڑا کیا جاتا ہے ان سے جواب طلب کیا جاتا ہے لاور ہائی کوٹ نے بھی یہی کیا ہے اور یہ ایک بہترین انیشیٹیو ہے جو درخواست گزار نے لیا ہے اور درخواست گزار ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں ایک بہترین کام کرنے پہ پہلے تو آزم برٹ صاحب آپ کو میں بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ دو سو سے زائے سرکاری س سکول جس میں پینے کا ساف پانی بچوں کے لیے میسر ہی نہیں ہے اس پر چلیں کسی کو تو کوئی سمجھ آئی کہ بھئی ہلو اور ہائی کوٹ سے رجوع کریں بچوں کے لیے ساف پانی پینے کا جو ہے مہیا کروایا جائے کیونکہ ہماری حکومتیں تو آتی ہیں جاتی ہیں ایک حکومت دوسرے پہ ڈال دیتی ہے فلان حکومت کام نہیں کر کے گئی ان کا یہ پروجیکٹ تھا یہ پروجیکٹ یہ تو بنیادی سہولتے ہیں جو آپ نے فرام کرنی ہے آپ تعلیم پر کام نہیں کر رہے تو آپ نے ساف پینے کے پانی پر کیا کام کرنا ہے اچھا مجھے بتائیے گا درخواست جب آپ نے یہ کروائی ہے درخواست دی ہے اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا تھا آپ نے اس کی ریسرٹ جو کی دوستو سکولوں کی کس طرح کی یہ سارا ذرا قصہ ہم سٹارٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آتے ہیں کہ سماعت کے بعد جو ہے وہ کیا فیصلہ دیا گیا جی ڈاکٹر نبیہ یہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز جو ہے کوہے نور ٹی وی چینل نے بلند کی ہے اور یہ ہمارا پروگرام بھی جو ہے پورا سچ ہے اور ہم ہمیشہ تحقیقات کر کے انویسٹیگیشن کر کے چیز منظر عام پر لے کر آتے ہیں اور یہ بھی ہم نے دوستو کے قریب جو سرکاری سکول ہیں اس کی ہم نے تحقیقات کی ہے انویسٹیگیشن کی ہے اور سرکاری سکولوں میں ہم کینٹڈویجن میں سٹیڈویجن میں اور صدرڈویجن میں ایسے دہی علاقوں میں بھی سکول ہیں جو گندہ پانی موزرے صحت پانی بچے پی رہے ہیں اور پیٹ اور دیگر ہیپاٹیٹس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور یہ وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے پھر ہم سرویسی ہسپتال جو سرکاری ہسپتال ہیں قریب کے ان کا بھی ہم نے چیک کیا کہ اس میں بھی بڑی تیزی سے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر طلبہ اور طالبات آئے ہیں بچوں میں کہیں یہ کامن بیماری ہے جی جی اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی ہم نے ڈی سی لاہور کو اپلیکیشن دی ہے درخواست دی ہے ڈی سی کو بھی دی ہے سیکٹری ہائر ایجوکیشن کو بھی میں نے اپلیکیشن موو کی اور ایڈیو کو بھی اپلیکیشن اور کنسرن جو ڈی ڈیو بیٹھے ہیں ان کو اپلیکیشنیں موو کی اس کے اوپر بقاعدہ ڈائری نمبر لگے جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر ہم نے کہا انصاف کا دروازہ تو لاہور آئی کورٹ کا کھڑکڑایا جائے جہاں سے انصاف ملنے کی امید نظر آئے گی ہم تو آواز بلند کر رہے ہیں کہ دوستوں کے قریب جو سرکاری سکول ہیں ان سکولوں میں لاکھوں کے قریب طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں جو کہ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں اور ہم نے استدعہ کی ہے درخواست میں کہ بنیادی سولیات فرام کرنا کھانے پینے کی بہترین چیزیں فرام کرنا حکومت وقت کی ضرورت زمیداری ہے حکومت پنجاب کی ضرورت زمیداری ہے کہ وہ صاف پانی مہیا کریں بہترین خراب جو مہیا کریں ایک بات بتائیے آزم برد صاحب آپ نے تو بہت بہترین کام کیا آپ نے تو ایک عام شہری کی طرح جو ہے وہ اس کیس کو لیا اور آپ نے ترخواست طائر کی یہ اگر ہر شخص اپنی زمیداری سمجھ کے یہ کام کرنا شروع کر دے اور عدالت سے رجوع کرنا شروع کر دے تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت جلدی implementations ہونا شروع ہو جائیں لیکن ہم میں سے کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے اور ہماری عام عوام جو یہ پروگرام دیکھنے والے ہمارے بہت ہی معصوم لوگ ہیں جن کو اندازہ ہی نہیں کہ ہم اپنا حق کیسے استعمال کر سکتے ہیں ہمارا اس ریاست پر اس ملک پر کیا ہمارے اختیاراتیں کام شہری ہونے کے ناتے ہم کون کون سے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا مانگ سکتے ہیں حکومت وقت سے جو ہے وہ ہم اپنا کون سا حق مانگ سکتے ہیں بنیادی سہولتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ صاف پینے کا پانی آپ کی فضاء صاف ہونی چاہیے کھانے پینے کے مسائل جو ہے وہ ٹھیک ہونے چاہیے رہائش ہونی چاہیے نوکریاں ہونی چاہیے بنیادی مسائل سے ہی پچھتر سال ہو گئے پاکستان کو دور رکھے ہوئے کوئی اس پر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں کوئی اس کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں اور حکومتوں سے بات کر لو تو اتنا بجٹ ہم نے ایڈوکیشن کے لیے رکھ دیا اتنا بجٹ ہم نے صاف پانی کے لیے رکھ دیا یہ بجٹ جاتا کہاں ہیں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کدھر گیا یہ بجٹ یہ بجٹ سارا جو سرکاری خزانے کا ہوتا ہے یہ سیاسی کاموں پر استعمال ہو جاتا ہے وی آئی پی پروٹوکول پر استعمال کر لیتے ہیں اب آپ کو لولی پاپ دیا جاتا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ ہم پانی کے لیے یا تعلیم کے لیے مختص کر رہے ہیں جو ووٹر اور سپورٹر ہوتا ہے نا ہمیشہ جو ووٹ دینے والا بندہ ہوتا ہے اور ان کو اسمبلیوں تک لے کے آتا ہے وہ ہمیشہ بچیرہ جو ہے وہ گربت کی چکی میں پستا ہے اور ظلم کی چکی میں پستا ہے اور پستا آیا ہے اور اب تک ایسے ہی ماملے چل رہے ہیں کیوں پستا ہے آپ نے کبھی گوھر کیا کیوں پستا ہے اور کیونکہ سوے ہوئے اداروں کو جگانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے جیسے یہ اداریں ہیں ان کا احساس ہم نے ذمہ داری ان کو یقین دلانا ہے کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے آزم صاحب ان کو کون جگہ ہے اور ہم دیکھیں جیسے میں بارش کا کترہ بنا ہوں اور لوگ بھی بارش کا کترہ بنیں اس طرح لوگ اپنا حصہ ڈالیں سوئے ہوئے اداروں کو جگائیں حکومت اگر سو رہی ہے تو اس کو جگانا کس کا کام ہے عوام کا کام ہے کوئی نہ کوئی اب میں شہری کے طور پر سوشل ورکر کے طور پر جنلس کے طور پر اگر اپنا فرض نبا رہا ہوں حکومتیں سوتی نہیں ہیں حکومتیں جاک کے پیسہ کٹھا کرتی ہیں حکومتیں ہمیں لولی پاپ دیتی ہیں کہ ہم نے فلاں کے لیے اتنا بجٹ اور فلاں کے لیے اتنا بجٹ مقتص کر دیا سوال کرنے والا ان سے کوئی نہیں ہے کہ اتنا بجٹ مقتص کر دیا لگایا کتنا لگا کتنا یہ بتائیں آپ کے اپنے میں نہ کسی گاؤں کی بات کر رہی ہوں نہ کسی نوردن ایریا کی بات کر رہی ہوں میں صوبائی دار الحکومت لاہور کی بات کر رہی ہوں کہ یہاں پر دو سو سے زائد سکول ایسے موجود ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی بچوں کو میسر ہی نہیں ہے تو سرکار نے پھر ان کو بچوں کو کیا آپ نے کیا خاک مستقبل دینا ہے جب آپ پینے کا صاف پانی میسر نہیں کر پائے یہ آپ کی بات بلکل پورا سچ ہے ڈاکٹر نے بھی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بجٹ میں رکھی جاتی ہیں ایجوگیشن کا بجٹ علاق ہیلتھ کا بجٹ علاق فلاں چیز کا بجٹ آ گیا ابھی ہمیں جوائن کیا ہے رانہ محمد سکندر نے ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ سے اور یہ درخواست کزار کے معاون بھی ہیں تو ان سے بات کر لیتے ہیں کہ اس درخواست کو دینے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں اور کب تک جو ہے وہ اب تو سماعت ہو گئی ہے سماعت کے بعد جو فیصلہ آیا ہے اس میں سیکٹری ایڈوکیشن سے جواب طلب کر لیا گیا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایڈوکیٹ صاحب کیا کہتے ہیں رانہ صاحب کیسے ہیں جی وعلیم اسلام کی بہت شکریہ جی رانہ صاحب بتائیے گا صورتحال ذرہ کی یہ درخواست جو دائر کی گئی ہے اس پہ سماعت ہو چکی ہے اور فیصلہ جو ہے وہ چند ہی دنوں میں آ بھی جائے گا لیکن ابھی تو جواب طلب کر لیا گیا ہے سیکٹری ایڈوکیشن سے سوالے سے ذرہ تفصیلات بتائیے گا جی بہت شکریہ آپ نے مجھے مجھے کیا اس میں ایسے ہے کہ پاکستان میں آپ سے پتہ سکول کی جو پوزیشن ہے بلکل بلکل ہر شہری کو پانی شافت سینے گا دیں گے جبکہ ہمارے سکول جہاں پہ چوٹی کے بچے ہوتے ہوتے ہیں یہ بات آپ کو بتاتا دیں گے جی کہ جتنے بھی گورمنٹ سکولز ہوتے ہیں وہاں پہ موشلی وہ لوگ اپنے بچے پڑھاتے ہیں جو غریب بھوربہ لوگ ہوتے ہیں یا بینگی شوشن سے بہت نہیں کرتے ہیں نہیں کر سکتے بلکل صحیح جو گورمنٹ سکولز ہیں اس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جتنے گورمنٹ سکول ہیں وہاں کہیں گے بھی ساپ پانی نہیں ہے یہ پورٹ کے مطابق دو ٹائزو سکول نہار صرف نہار شہر میں آسا ہے جس میں بچوں کو پھونے کا ساپ پانی نہیں ہے جبکہ سٹیڈ یہ کمیٹ کرتی ہے کہ ہم سب کو پانی دیں گے دو ٹائزو سکولوں میں کم از کم دو لاکھ بچے ہیں ریگولر ریگولر دو لاکھ بچے ہیں رانہ صاحب وہ پاور پلانٹس کا کیا ہوا یہ جو انہوں نے منگوائے تھے امریکہ سے بھی آگ سر اوقات آتی رہتی ہیں چیزیں کبھی آسٹریلیا سے جیپان سے بڑی بڑی مشینری آتی ہے پانی کو ساف کرنے کے لیے وہ جاتی کہاں ہیں ہاں یہی تو بات ہے کہ جاتی کہاں ہے جن پائپوں کے اندر کوئی دو دو سو خال سے جب سے انگریز گیا ہے وہی پائپ لگے میں وہی پنگس والا پانی بچے پی رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں مطلب غریب کے نام پہ جو امداد لی جاتی ہے اس کو استعمال یہ اپنی شہانہ طور پر جو ہے وہ خود کر لیتے ہیں مطلب مانگی ہوئی چیز جو غریب کے نام پہ مانگی جا رہی ہے مصطفیدی ہو رہے ہیں اس کے اندر انوال پنجاب کی بیروکریسی ہے جو اس چیز کو بلکل بھی سینیسی نہیں لے لی ہے یہاں پر آپ کو دیکھیں دیفرنٹ اداریت چھپے ہیں دیفرنٹ رکورٹس آئی ہیں جی پورا سج دکھاتے ہیں بلکل بہت اچھی بات ہے بلکل بہت اچھی بات ہے بلکل اگر ہم نیگٹیوٹی پہ کام نہیں کریں گے تو پوزیٹیو ورک سامنے نہیں آئے گا اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم غریب کی آواز بند کر سامنے آئیں مجھے بتائیے گا کہ سماعت ہو گئی سیکٹری صاحب اگر جواب نہیں دیتے کتنے دن کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر عدالت کی طرح سے جو ان کو حکم نامہ جاری ہوگا اس کے کچھ ہمیں پوائنٹس بھی بتا دینا کہ کیا ہو سکتا ہے ادالت نے اس میں سیکٹری سکول ایڈوکیشن کو طلب کر لیا ٹھیک ہو گیا اور حکم حاضر کیا ہے کہ وہ آ کر کوٹ میں جواب جمع کر آئیں کہ ایسا ظلم پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے بلکل صحیح بلکل بلکل صحیح اگر سکٹری سکول ایڈوکیشن کو بیل ہوتے ہیں تو اونرہ تلزہ صاحب اگر چاہے سنڈیتر سنڈیتر کو اس کو حد پڑیاں بھی لگوا سکتے ہیں کوٹ کے اندر بہت بڑا جرم ہے بیمار کر رہے ہیں آپ اس کے گندہ پانی پلا کے اسی ظلم میں ایک اور ریٹلی آزم باتھا نے آئی لائٹ کی ہے کہ اس میں پنجاب بھوڈ آتورٹی سوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے گوڈ ہے میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس باوصوب ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ آزم باتھ صاحب نے دو چار جہاں وہ درخواستیں جو ہے وہ دائر کر دی ہوئی ہیں اور بڑے اہم موضوعات پر دائر ہوئی ہیں یہ درخواستیں اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں اس چیز پر کہ آپ تنہے تنہا ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا یہ سارے مقدمات لڑا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سرخ رو کرے اور آپ غریب بچوں کی غریب جو ہے وہ ماں کی بہنوں کی آواز بن کر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں ہمیشہ سے تو یہ بڑی بہترین چیز ہے بارحل ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ سیکٹری صاحب سے جو جواب طلب کیا جائے گا وہ ذرا سختی سے نمٹا جائے گا اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی نہیں پلکل بھی ریایت نہیں برتی جائے گی اس میں میں ایک چھوٹی سے دوزاری سکرتا چلوں کہ شاید کمین صاحب جانریبل ہائی کیوز کے جاج ہیں وہ انوارمنٹ کیشنز کو بہت سیریس ہی لیتے ہیں وی نائس نائس اور وہ پاکستان لیول پر انوارمنٹ کا انوارمنٹ پر انوارمنٹ پر انوارمنٹ پر ان کا بہت صاف ہے زبردست بہت اچھا ہو گیا بس پھر تو ہمیں پوری امید ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا ہی صاف ستھرا اور پورے سچ کی طرح آیاں ہو کر جو ہے وہ آئے گا بہت شکریہ رانم حمد سکندر صاحب آپ نے جو ہے وہ آن کال جوائن کیا ناظرین اس وقت ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم پروگرام کریں آئیں چلے جائیں آپ سے باتیں کریں اور یہ یہ میرا سٹائل نہیں ہے میں جب پروگرام کرتی ہوں تو ہم پھر کام کر کے دکھاتے ہیں ہمارے جو ریپورٹرز یہاں بیٹے ہوتے ہیں وہ کام لے کر آتے ہیں ہم کام کرتے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ غریب کی آواز بنتا ہے کام آدمی کے آواز بنتا ہے یہاں تک کہ پندرہ سالوں سے جو کام نہیں ہوئے ہوتے پندرہ بیس سالوں سے وہ ہم پروگرام میں آواز اٹھاتے ہیں تو اس پر ایمپلیمنٹ کروا کے ہی دم لیتے ہیں تب تک پروگرام کرتی رہتی ہوں جب تک اس پر جو ہے وہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی لیکن یہ میں اکیلی نہیں ہوں میری پوری ٹیم ہمارے پروڈیوسر سائبان ہمارے یہ ریپورٹرز ہمارے بیوروز ہمارے سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی پیچھے پوری مینت ہوتی ہے یہ ریپورٹیں ایسے ہی نہیں آ جاتی ہیں آزم بڑھ صاحب پہلے تو یہ بات کہ ہم آنے والے ٹائم میں سیکٹری ایڈوکیشن کو طلب کر لیا گیا ہے نیکسٹ وہ جواب ظاہر دائر کریں گے جمع کرائیں گے اور انہیں اس چیز کا جواب دینا ہوگا سختی سے وہ نپٹا جائے گا اس بات سے کہ بچوں کی زندگیوں کا ان کی صحت کا خیال ہے تو آپ کیا کہیں گے سوالے سے آپ نے دانا محمد سکندر صاحب کی گفتگو سنی بڑے اچھے یہ آرگومنٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم سوشل ریٹے جو ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور ساری چیزیں دنیا کے کام چھوڑ کے فسٹ پریریٹی پہ اس کو رکھتے ہیں لیکن وکیل کو یہ کام کرنا چاہیے کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں ایسا ہونا چاہیے وکیل کو یہ ہی کمانا ہے ہم نے کہتے ہیں یہ ہماری فیس یہ ہی ہے یہ ہی ہم نے کمانا ہے اور فوری طور پر سارے کام چھوڑ کے اس کو ٹائپ کر کے بنا کر اور ہم لوگ کیس لے کے جاتے ہیں بڑا وقت لگتا ہے کیس تیار کرنے پر اپلیکیشنیں اس کی ریڈی ہوتی ہیں اس پر ڈائری نمبر اداروں میں جا کے ہم لگواتے ہیں کئی بار ادارہ نمبر لگاتا ہے نہیں لگاتا جب ہمیں جواب نہیں آتا کچھ دنوں بعد پھر ہم رانہ محمد سکندر اگر وہ وہاں جس طرح یہ کام کر رہے ہیں رانہ صاحب آپ کام کر رہے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ہی ریپورٹرز ہی یہ کام شروع کر دیں تمام چینلز کے وہ اس میں اپنی طرف سے درخواست کزار بن کے درخواستے دائر کر دیں تو پتہ نہیں کتنے مسئلے حل ہو جائیں پاکستان کے اور ہم نے پورا سچ پروگرام میں بہت سارے مسئلے ایسے حل کروائے ہیں جو اداروں میں دبے ہوئے تھے پندرہ سال سے بیس سال سے جس نے کبھی کسی پہ کوئی کام نہیں کیا تھا ہم لوگ وہ چیز لے کے ہیں یہاں تک ہم نے جو وکلا کے مسائل ہیں وہ بھی ہم لے کر آئے ہیں پنجاب بار کونسل کے ذریعے ہم نے حل کروائے ہیں چیف جسٹس صاحب نے اس پہ نوٹس لیے ہیں اس پہ عمل درامت بھی ہوئے ہیں بقاعدہ طور پر ایک بہت بڑا پرابلم جو تھا جو آپ کے پروگرام میں وہ حل ہوئے ہیں جب نیچے خواتین کے 354 والے کیسز تھے ان کو سیشن کورٹوں میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور خواتین کو دور درہ سے سفرتے ہیں گھر کے اپنکی چیاریوں کو چھوڑ کر سیشن میں جانا پڑتا تھا تو ہمارے پروگرام کی وساطت سے وہ کیس واپس بیہک ہوئے واپس سیول مجسٹیٹ اس کی سماتے گھر ہیں اسی طرح یہ پانی والا معاملہ یہ بھی ہم لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ رٹ ہماری سماعت کے لئے منظور ہو گئی ہے اور اس میں بچے جتنے بھی سبائی درلکمت لاہور کے سرکاری سکولوں کے ہیں جو تقریباً ڈھائی تین لاکھ بچہ بنتا ہے وہ پینے کا صاف پانی ان کو ہماری رٹ کے ذریعے ملے گا ہمارے چینل سے پورا سچ کی آواز کے ذریعے بچے صاف پانی پینے گے اور اللہ پاک ہمیں اس کا عجر عظیم دیں گے سب کو حصہ ڈالنا چاہیے اس میں اداروں کو ہم نے جگانا ہے حکومت کو ہم نے جگانا ہے بندے کو دوسرے بندے کے لئے سانیہ پیدا کرنے کے لئے دنیا میں بھیجا تھا لیکن ہم نے دوسروں کے لئے مشکلات پیدا کرنا اپنا اولین فرض سمجھ لیا ہم کہتے ہیں جتنا کسی کو تکلیف دیں گے عذیت دیں گے منٹلی ڈسٹرپ رکھیں گے ٹارچر کریں گے اتنے ہم کامیاب ہیں اتنے آپ اللہ کی بارگاہ میں نکام ہیں اور جو اللہ کی بارگاہ سے نکام ہو کر دنیا میں جو ہے وہ گرتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دیتا عزت اس بندے کی ہوتی ہے جس کی عرش پہ عزت ہوتی ہے جس کو اللہ عزت دے رہا ہوتا ہے جب بندے آپ کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں تو ایچ مین کہ اللہ کی ہاں آپ کی مقبولیت ہے آپ اللہ کو اپنے ساتھ ہر کام میں شریک رکھے چلتے ہیں لیکن آج ہمارے ہی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن آپ جیسے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں ان بچوں کے لئے ماسوم بچوں کے لئے آپ نے آواز اٹھائی صاف پینے کے پانی کے لئے بہت بڑا انیشیٹیو لیا ڈاٹر نے بھی کہا اس کے علاوہ آپ کو رانہ محمد سکندر صاحب نے بتایا ہوگا کہ ہم نے جو کھانے پکانے میں کھلے مسالہ جا تکبری منڈی میں ہیں اور وہ کوکنگ میں روزانہ استعمال ہوتے ہیں اور اس سے بھی موزرے صحت چیزیں مل رہی ہیں اور ملاوٹ ہو رہی ہے بینسوں کو ڈالنے والا چارہ مکس کیا جاتا ہے اس پر بھی آپ نے ترخواہ سائد کی ہے تو وہ بھی ہماری سماعت کے لئے منظور ہو گئی ہے اس میں بھی ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ بھی عوام الناس کا معاملہ ہے لوگ بیماریوں میں مختلف ہو رہے ہیں کھلے مسالہ جا تکبری منڈی میں فروت کرنے پر پبندی آئی دا اللہ حوال اکبر جتنی بیماریاں یہاں پر آ گئی ہیں نا آزم صاحب یہ سب یہ گند کھانے کی وجہ سے گند کھانے کی وجہ سے اور ہم نے اس پر بھی جو ہے وہ آپ قرآنہ محمد سکندر صاحب نے بتایا کہ ہم نے اس پر بھی جو ہے وہ ریٹ دائر کی وہ سماعت کے لئے منظور ہو گئی ہم ہر ایسے موضوع لے کے جا رہے ہیں جو پپلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے جو عوام الناس کے کیس ہیں رفاہ امہ کے کیس ہیں اس میں صرف کوہنو ٹی وی چینل جو ہے وہ بارش کا کترہ بن رہا ہے لوگوں کی آواز بن رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہا ہے ایسے سب لوگوں کو کام کرنے چاہیے اگر ہم جنرلسٹی سوشل ورکر ہی ایسا کام کرتے رہیں بہت سارے لوگ مل جائیں بارش کا ایک کترہ پڑتا ہے پیچھے بارش پڑ جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے رفاہ امہ کام اپنی کلم کے ذریعے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ہم بقاعدہ آداروں کو پہلے درخواستیں دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں آپ نے مل درامن نہیں کیا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کی ذمہ داری ہے پھر ہم ان کو جگانے کے لیے سوشل ورکر ہی اداروں کو لاہور آئی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں جسٹس شاہد کریم بڑے شاندار جج ہیں جن کے پاس یہ کیس ہے سماعت کے لیے انہیں منظور کیا انہوں نے دیکھا رانا محمد سکندر کے آرگومنٹ سنیں اور انہوں نے نوٹسز فوری جاری کر دیئے اور آئندہ سماعت پر ان کو سیکٹری ایڈیوکیشن سکول کو طلب کیا ہے کہ بھئی اس چیز کا جواب دیں بچے گندہ پانی کیوں پی رہے ہیں اور رانا محمد سکندر جو ہمارے وکیلہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر یہ ایسا کام نہیں کرتے تو ان کو ہتھکڑیاں بھی لگ سکتی ہیں میں پچھلے کوئی تین چار شاید چھے سال ہو گئے یہ سنتی آ رہی ہوں کہ صاف پانی کے پروجیکٹس چل رہے ہیں پاکستان میں صاف پانی کے پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں تمام سکولوں میں جو ہے وہ صاف پانی میسر کیا جا رہا ہے مہیا ہو گیا ہے یہ سب کیا کیا ڈرامے بازی اور یہ سب کیا چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھی کہ جس کا جو ہے وہ ایک عوام کو بے وکوف بنایا جاتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں چار سکولوں میں جو ہے وہ آپ ایک پروجیکٹ لگا دیں اور باقی جو آپ کے اتنے سارے سکول ہیں وہ اس سے محروم رہے ہیں وہاں بچے نہیں پڑھتے وہ انسانوں کے بچے نہیں ہیں ان کا حق نہیں صاف پینے کہ وہ پانی صاف پینے سکول میں بچہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے اگر وہیں سے بیماریاں جو ہے وہ لے کر آ جائے گا تو وہ غریب ماں باپ جن کے پاس آلریڈی فیز دینے کے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں وہ اس کی بیماری پر اتنا پیسہ جو ہے وہ کیسے لگائیں گے بچوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں بچوں کے میدے خراب ہو جاتے ہیں ان کے پیٹ خراب رہتے ہیں آئے دن بچے بیمار رہتے ہیں وہ پڑھیں گے خاک آپ انہیں جو ہے وہ ملک کا جانشین جو ہے وہ خاک بنائیں گے جب آپ ان کو جو ہے وہ اچھی خوراکی نہیں دے رہے آپ ان کو جو ہے وہ گن کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں ڈاکٹر نے بھی ہے دیکھیں یہ جو چیزیں آپ نے بتائیں گی نا پورا سچ یہ واقعی پورا سچ ہے اس میں آپ نے ایک سوال کیا آپ اور میں اداروں پر الزام نہیں لگا رہے آپ اون کال ایک بریسٹر جو ہے وہ آگے خود ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جتنے فلٹریشن پلانٹ جاری ہوئے یہ سرکاری افسروں کے گھروں میں چل رہے ہیں تو وہی تو کہہ رہے ہیں پتہ کریں نا پتہ کریں آپ اور میں نہیں کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہے ہیں ایک بدا اون کال آیا ہے بریسٹر ہے اور اس کی اتنی تو تحقیقات ہے روزانہ کی بنیاد پر کیسز جاتے ہیں وہ بندہ خود آ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں جو فلٹریشن پلانٹ آئیے یہ سرکاری افسروں کے گھروں میں چل جاتے ہیں پولیٹیکل لوگوں کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں ان کے بچے صاف پانی پی رہے ہیں ان کے دفتروں میں لگے ہوئے ہیں جتنی غریبہ ان سب بیوروکریسی کے دفاتر سے یہ جتنے فلٹریشن پلانٹ آئے یہ فوری بند گھر کے ان بچوں کو صاف پانی پلانٹ کرنا چاہیے غریبوں کے نام پہ مانگے ہوئے پیسوں سے آپ شاندار علی شان محل بنا لیتے ہیں غریبوں کے نام پہ مانگے ہوئے پیسوں سے آپ فلٹریشن پلانٹ لگاتے ہیں تو اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں غریبوں کے نام پہ مانگے ہوئے پیسوں سے آپ کوئی سکول بناتے ہیں تو وہ آپ اس کے پروجیکٹ کو اپنے ہینڈ اوور کر لیتے ہیں آپ اپنے لوگ وہاں پہ بھرتی کر دیتے ہیں اور سارا ستیان آس کر دیتے ہیں آپ اس ملک میں کر کیا رہے ہیں اور جب آپ سے سوال پوچھیں تو آپ برا سا مو بنا کر بقاعدہ طور پر اس کا جو ہے وہ ریونج نکالتے ہیں ہم صحافیوں سے ریونج نکالتے ہیں آپ لوگ تو یہ کیا کر رہے ہیں مطلب جواب دینا اس چیز کا کہ یہاں پر کون سی تبدیلی آئی ہے مجھے بتائیے کون سا لوگ جو ہے وہ تبدیل ہو گئے کس کی سوچ تبدیل ہو گئی ایڈوکیشنل سسٹم جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ اچھا کر دیا ہم نے آج بھی پرائیویٹ سیکٹر ہی جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہا ہے اور وہ بچوں کو جو ہے بنیادی سہولتے فرام کرنے میں وہ بھی اس لیے کہ ان کے ماں باپ پیسے پے کرتے ہیں تو وہ ان کو سہولتے دے دیتے ہیں سرکاری طور پر سہولتے دینی چاہیے سرکاری سکول اور پرائیویٹ سکول ایک سٹینڈر پہ کام کرنے چاہیے یہ کیا کہ ایک جو ہے وہ سرکاری سکول سے نکلنے والا بچہ جو ہے وہ ہاپتا کامتا عجیب سی سیچوئیشن میں نکل رہا ہوتا ہے اور پرائیویٹ سکول کے بچے کی جو ہے وہ پریزنٹیشن کچھ اور ہوتی ہے وہ سرکاری ملازمین جو وہاں پہ ٹیچرز ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان بیچاروں کی تنخائیں اتنی تھوڑی ہوتی ہیں کہ ان کے کپڑے دیکھ کے پڑا چل رہتا ہے کہ کسی سرکاری سکول کا جو ہے وہ ٹیچر ہے کیا کر رہے ہیں ہم ہم ان کے لئے کچھ کرے نہیں رہے ہم نے ان کو جو ہے وہ سافٹ پینے کے پانی تو کیا ہم نے ان کو انوائرمنٹ سے لے کر کوئی چیز بھی پراپر پروائیڈ کی ہی نہیں کتنی درخواستے دیں گے یہ تو ہائی کورٹ بڑھ جائے گا اتنی درخواستے جانی چاہیے میں کہتی ہوں ہر بندے کو کٹھے ہو کے جو ہے وہ اس چیز کے خلاف بولنا چاہیے کہ پاکستان کو بنیادی سولتوں سے محروم رکھا گیا ہے اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹیرے میں لاکر سزائیں دینی چاہیے تاکہ کوئی اور اس سیٹ پر آ کر یہ حرکت نہ کر سکے بہت شکریہ آزم بڑھ صاحب آپ کا ناظرین میں بریک لوں گی بریک کے فوری بعد واپس آپ کو جوائن کرتی ہوں آپ پروگرام میں میرے ساتھ رہیے گا ایک اور اہاں موضوع ہے دیکھنا مت بھولے گا